ہیلو دوستو ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل کیسے ہیں آپ سب فرینڈز آج کی ویڈیو بہت ہی سپیشل ہونے والی ہے کیونکہ آج کی ویڈیو میں میں آپ سب کے لیے لے کر آئی ہوں 15 امیزنگ کچن اینڈ ہوم گیجٹس یہ تمام گیجٹس آپ کی گھر میں ہونا بہت ضروری ہے کیونکہ یہ سب ہی گیجٹس بہت زیادہ یوسفل ہیں فرینڈز ویڈیو میں لاشٹ تک بنے رہے کیونکہ لاشٹ میں میں آپ سب کو ایک ایسا گیجٹ دکھانے والی ہوں جو کہ بہت زیادہ کیوٹ بھی ہے اور جیسے دیکھ کر آپ کا دل بہت زیادہ خوش ہو جائے گا فرینڈز بینہ ٹائم ویسٹ کیے ہم اپنی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں نمبر فرسٹ بھی ہمارے پاس مینی ہارٹ چوکلیٹ ککر فرینڈز یہ ایک الیکٹرک گیجٹ ہے یہ سائز میں چھوٹا سا ایک ککر ہے جو کہ سٹیل کا بنا ہوا ہوتا ہے اسی لئے زیادہ ٹائم تک آپ کے ساتھ بنا رہے گا اس میں آپ اپنی چوکلیٹ کو گرم کر سکتے ہیں اور اسے ڈیفرنٹ ڈیشز کو ریڈی کر سکتے ہیں آپ اسے فروٹس کے ساتھ بھی انجوائے کر سکتے ہیں مارش میلوز کے ساتھ آپ انجوائے کرنا چاہے تو بھی کر سکتے ہیں یہ ایمازون میں آپ کو بہت اچھی آفر میں مل جائے گا نمبر سیکنڈ پہ ہمارے پاس فریج آرگنائزر بنز فرینڈز یہ پلاسٹک کے بنے ہوئے بنز ہیں ان میں آپ نے ٹو ٹیبل سپون وائٹر ڈال دینا ہے اور دین آپ اس میں فروٹس یا ویجیٹیبلز جو بھی آرگنائز کر کے اکھنا چاہے وہ رکھ دینا ہے اس کے اوپر سے آپ نے اس کا وینٹ کور اتار دینا ہے تاکہ آپ کے فروٹس بھی فریش رہیں اور ویجیٹیبلز بھی کرسپی رہیں یہ آپ کو ایمازون میں ڈیفرنٹ سائزز میں مل جائے گا نیکسٹ ہے ہمارے پاس الیکٹرک لنچ باکس یہ ایک موڈر ڈیزائن کا بنا ہوا لنچ باکس ہے جو کہ الیکٹرک ہے آپ اس میں سکول جاتے ہیں آفیس جاتے ہیں یا کسی اور بھی ورک پلیس میں اب اپنا لنچ باکس ساتھ لے کر جا سکتے ہیں اور اسے وہاں پہ بہت ہی ایزیلی گرم کر سکتے ہیں یہ ایر ٹائٹ بنا ہوتا ہے اس وجہ سے آپ کا فوڈ بھی اس میں فریش رہتا ہے آپ اسے بہت ہی ایزیلی گرم کر کے اپنے فوڈ کو انجوائے کر سکتے ہیں یہ اندر سے نون سٹک بنا ہوتا ہے اور آپ اسے ایزیلی واش بھی کر سکتے ہیں یہ آپ کو ایمازون میں ڈیفرنٹ کلرز بھی مل جائے گا فرنس ونٹرز آگے ہیں اور ونٹرز کا مطلب ہم سب یہ سمجھتے ہیں کہ ایجی سکین گلہ خراب بس یہی پروپرمز رہتے ہیں اس کے لئے ایمازون آپ کے لئے لے کر آیا ہے ایلٹرا سونک ہیمڈی فائر یہ ایک الیکٹک ہیمڈی فائر ہے جس میں آپ تین لیٹر پانی اس کے اندر ایک بازکٹ دی جاتی ہے اس میں ڈال کر اپنے ہیمڈی فائر کو آن کر کے بہت ہی اچھے سے اپنے ونٹرز کو انجوائے کر سکتے ہیں اپنے روم میں فرنس یہ تھرٹی ایٹ آرز کے بعد آرٹومیٹک ہی آف ہو جاتا ہے یہ آپ کے روم کے ٹمپریچر کو بہت زیادہ موسٹرائز رکھتا ہے آپ اسے ایزیلی کلین بھی کر سکتے ہیں یہ آپ ایمازون میں ڈیفرنٹ کلرز اور ڈیفرنٹ سائز میں مل جائے گا نیکسٹ ہے ہمارے پاس ایک ایسا کرکری سیٹ جو کہ دکھنے میں تو سٹیل کا بناوا ہے اپر سے لیکن یہ اندر سے نون سٹک ہے اس میں آپ بہت ہی ایزیلی اپنی یمی ڈیشز کو ریڈی کر سکتے ہیں اسے آپ آون میں بیکنگ ویرہ کے لیے بھی اس میں آپ پاسٹا ویرہ بھی بہت ہی ایزیلی ریڈی کر سکتے ہیں یہ کرکری سیٹ آپ کو ایمازون میں ڈیفرنٹ سائز میں اور ڈیفرنٹ کلرز میں مل جائے گا یہ سٹیل کا بنا ہوا ہوتا ہے اس وجہ سے یہ آپ کے پاس لمبے عرصے تک بنا رہے گا آپ اسے لازمی اپنی کچن میں شامل کیجئے اور اپنی ککنگ کو ایزی بنا دیں نیکسٹ ہے ہمارے پاس الیکٹرک پارٹ سیٹ ویڈ بار بیو کیو گریل فرنس یہ ایک الیکٹرک کیجٹ ہے اس میں آپ کو سٹوف کے ساتھ گریل دی جاتی ہے جس میں آپ بہت ہی ایزیلی اپنی ڈیشز کو ریڈی کر سکتے ہیں اس میں آپ کو ایک پارٹ بھی دیا جاتا ہے جس میں آپ بروچ وغیرہ ریڈی کرنا چاہے تو وہ بھی ریڈی کر سکتے ہیں اس میں اور ہارٹ پارٹ بھی بنا سکتے ہیں اس میں آپ کو ایڈ پینز دیے جاتے ہیں جو کہ نون سٹک ہوتے ہیں اس میں آپ ایک ٹائم میں ایڈ افراد کا ایزیلی کھانا بنا سکتے ہیں یہ پارٹیز وغیرہ کے لیے بہت ہی زیادہ سوٹیبل رہے گا اسے آپ ڈائننگ ٹیبل پر بھی اس کر سکتے ہیں اپنے کچن میں بھی فرنس اس میں آپ بارپیکو ریڈی کر سکتے ہیں سینڈوچز وغیرہ ریڈی کر سکتے ہیں اس کی پینز میں آپ آملیٹ بغیرہ اپنا سکتے ہیں اپنے ایگ وغیرہ کو فرائی کر سکتے ہیں یہ بہت ہی امیزنگ گیجٹ ہے یہ بہت کم ٹائم میں آٹھ افراد کا کھانا ریڈی کر سکتا ہے اس میں آپ مارش میلوز وغیرہ کو بھی گرم کرنا چاہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں یہ نون سٹک ہونے کی وجہ سے بہت ہی ایزیلی کلین بھی ہو جاتا ہے نیکسٹ ہے ہمارے پاس پلاسٹک سٹوریج باکسز اس کی پلاسٹک بہت ہی اچھی بنی ہوتی ہے اس کے اوپر جو کور ہوتا ہے وہ سلیکون کا بناواتا ہے اس وجہ سے ایر ٹائٹ ہوتا ہے اس لئے آپ اس میں بہت سی چیزوں کو سیو کر کے لمبیرسے کیلئے رکھ سکتے ہیں آپ اس میں بیکنگ پاورڈر بغیرہ فلور شوگر فرائز کچن میں میس بغیرہ بھی نہیں ہوگا اور آپ کا کچن کلین رہے گا نیکسٹ ہے ہمارے پاس وارڈروب ہینگرز یہ سٹیل اور وڈ کے پنے ہوئے ہوتے ہیں یہ بہت مضبوط ہوتے ہیں اس میں آپ بیلٹ وغیرہ کیز یا بیگ وغیرہ کو ہینگ کر کے اپنے وارڈروب میں اچھے سے ارگنائز کر کے رکھ سکتے ہیں یہ ایمازون میں آپ کو ڈیفرنٹ شیپز میں بیلٹس کیز بیگ وغیرہ سب کچھ آپ اس میں ہینگ کر سکتے ہیں اس سے آپ کا وارڈروب بھی بہت اچھے سے ارگنائز رہے گا نیکسٹ ہے ہمارے پاس ویجیٹیبل سلائسر یا فروٹ سلائسر فرنس یہ ایک ایسا گیجٹ ہے جس میں آپ کو ڈیفرنٹ بلیڈز دیئے ہوتے ہیں آپ جس طرح کا اپنے ویجیٹیبل کو یا فروٹ کو اس میں آپ کیرٹ کوکمبر وغیرہ کو بہت ہی اچھے سے نوڈل شیپ میں یا سلائسر میں کٹ کر سکتے ہیں یہ سیلڈ وغیرہ بنانے کیلئے بہت ہی زیادہ بیوزفل ہے اسے آپ ایزیلی کلین بھی کر سکتے ہیں نیکسٹ ہے ہمارے پاس ویجیٹیبل کٹر فرنس یہ ایک چھوٹا سا گیجٹ ہے جسے آپ ایزیلی اپنے ہینڈ میں ہول کر سکتے ہیں اور اس سے ایزیلی آپ کیبج بغیرہ کو کٹ کر سکتے ہیں یہ سیلڈ بغیرہ بنانے کیلئے بہت ہی یوزفل ہے آپ اسے ایمازون سے ڈیفرنٹ کلرز میں بہت ایزیلی پرچیز کر سکتے ہیں آپ اسے کیرٹ بغیرہ کو ایمازون سے بہت اچھی آفر میں مل جائے گا نیکس ٹیم آئی پاس الیکٹر میٹر آرڈ فرینڈز آپ کوکنگ بہت ہی زیادہ ایزی ہو چکی ہے کیونکہ ایمازون آپ کے لئے لکھ آیا ہے ایک ایسا میٹر آرڈ جسے کہ آپ کسی بھی میٹ کو فش وغیرہ بنانا چاہے آپ بہت ہی ایزی لی کوک کر سکتے ہیں اور میٹر میں ریڈی کر سکتے ہیں آپ نے میٹر راڈ کو میٹ کے اندر ایجی کر دینا ہے اور اس طرح آپ کی کوکنگ بہت ایزی رہ گی اب آپ میٹر میں دیفرن ڈش کو ریڈی کر سکتے ہے کوکنگ اب آپ کے لیے بہت ہی ایزی ہو گئی ہے نیکسٹ گیجٹ ہے ہمارے پاس رولنگ ایگ ڈسپینسر یہ بہت اچھے میٹل کا بنا ہوت ہے اس میں آپ ایگز کو بہت ہی ایزی اور ایزی کر کے رکھ سکتے ہیں جو کہ جن سے ان کے ٹوٹنے کا کبھی کوئی ڈر نہیں ہوتا اکثر فریز میں ہمارے ایگز وغیرہ یا کچن میں گر کے ٹوٹ جاتے ہیں اور ویسٹ ہو جاتے ہیں اس طرح کے ایزی آپ کی لائف کو بہت ایزی بنا دیتے ہیں اس کی لک بہت ہی خوبصورت ہے آپ اسے لازمی اپنے کچن میں شامل کیجئے گا ہمارے پاس ملٹی پرپس ویکیوم کلینر اور کارپیٹ کلینر کبھی کبھی ہمارے سے اچانک بہت سی چیزیں گیج جاتی ہیں جنہیں کلین کرنا بہت ہوتا ہے ایزی کلینر جسے آپ بہت ہی ایزی لی اپنے گار کی سیٹ کو یا کارپیٹ ویرا کو کلین کر سکتے ہیں آپ کے لیے اپنے گھر کو کلین رکھنا بہت ہی ایزی ہے آپ اسے لازمی بائی ہمارے پاس بائی سائیکل پیزا کٹر بائی سائیکل کی طرح سے دیکھنے میں اس کی لک ہے اور یہ ایزی لی آپ کے پیزے کو کٹ کر دے گا آپ اسے ایزی لی کلین کر کے بھی اپنے کچن میں رکھ سکتے ہیں یہ بہت ہی کیوٹ کیجٹ ہے جیسے کہ آپ نے اس میں ایک کو ڈال دینا ہے اور یہ آپ کی ایک کو سیپرٹ کر دے گا بیکنگ کے لیے تو یہ بہت ہی زیادہ یوسفل ہے آئی ہوپ کہ آپ لاش والا گیجٹ لازمی بائی کریں گے اور آپ کو یہ بہت ہی اچھا لگا ہوگا دوستو اگر آپ کو میری ویڈیو اچھے لگی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کرتے اور میری چینل کو سبسکرائب کرتے اور بیل آئیک ایک ایک تاکہ میری نیو آنے والی ویڈیو کو نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے فرینڈز آپ کے سبسکرائب کرنے سے مجھے بہت زیادہ موٹیویشن ملتی ہے میری آپ سب سے ریکویسٹ ہیں کہ پلیز جب آپ ویڈیو دیکھیں تو لائک بھی کر دیا کریں اور سبسکرائب کے بجن پر بھی کلک کر دیا کریں کمنٹ کر کے لازمیں بتایا کریں کہ آپ کو کون سا گیجٹ اچھا لگا اور آپ کون سا گیجٹ پر چیز کرنا چاہتے ہیں اگر آپ کو کسی گیجٹ کا لنک چاہیے تو کمنٹ باکس میں مجھے میسیج کر دیں میں آپ کو لنک سینڈ کر دوں گی